اسلام علیکم ویلکم ٹو نیزرز کچن اینڈ ٹپس جی کیسے ہیں سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں فین نی یعنی کہ چاولوں کی کیر اور وہ بھی اتنی جلدی آپ خود دیکھیں گے کہ صرف پانچ منٹ میں اتنی زبردست ہماری سویڈیش تیار ہو جائے گی اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ ڈیش جو ہے وہ ہر ایک کو بہت پسند آئے گی جاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہم بڑھتے ہیں اپنی سویٹ سویٹ مزدار سی ریسپی کی طرف اور جس کے لیے میں نے لیا ہے ایک کلو دودھ اور اس میں سے میں نے آدھا کپ دودھ نکال لیا ہے یہ فل فیٹ ملک ہے اب میں نے لیا ہے چار سے پانچ چمچ چاول کے آٹے کے یعنی رائس فلور اور اس میں میں نے ایڈ کیا دودھ تھنڈا جو میں نے اس میں سے آدھا کپ رکھا تھا اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ایڈ کریں گے تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور کوئی لمس نہ بنیں جی اب یہ دودھ بوائل ہونے کے بعد بھی میں نے تقریبا جو ہے پانچ سے سات منٹ کے لیے مزید اُبلنے کے لیے رکھا ہے جی یہ دیکھیں اچھی طرح سے دودھ بوائل ہو چکا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی پانچ سے چھے چمچ چینی کے آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں ایڈ کر دوں گی وہ رائس فلور یعنی کہ چاول کے آٹے اور دودھ کا جو مکسچر ہے اس کو بھی ساتھ ہی ایڈ کر دوں گی ایک چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے یہ مکسچر ایڈ کرنا ہے تو آپ نے ادھر ادھر کے سارے کام بھلا کے اپنے اس پیچولا کو یا چمچ جو یوز کر رہے ہیں آپ ساتھ ساتھ ہلاتی رہیں گی تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے اور اب میں نے ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون لائچی پاودر کا جو اس کھیر کو اس فرنی کو بہت زبردست فلیور اور ٹیسٹ دے گا یہ دیکھیں کہ میں مسلسل چمچ ہلا رہی ہوں آپ دیکھتے ہی دیکھتے ہی ہماری فرنی ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں اس میں تکنس آ رہی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی ہے بہت ہی زبردست بہت زبردست بنتی ہے یہ مجھے پرسنالی بہت پسند ہے میرے بچوں کو بہت پسند ہے یہ دیکھیں آپ اس کی تکنس چیک کر سکتے ہیں ہم اس کو زیادہ تک نہیں کریں گے کیونکہ ابھی جب یہ تھنڈی ہوگی تو اور زیادہ تک ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی فرنڈز اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں جی اب میں نے اس میں ڈالے ہیں بادام کرش کیے ہوئے اور آپ اس میں ڈیسیکیٹیڈ کوکنٹ بھی ڈال سکتی ہیں اور اس میں پستہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جون سے بھی آپ کو ڈرائی فر پسند ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جی اب میں اس کو بالز میں ڈالوں گی اور اس کے اوپر اگین میں آلمنٹ جو ہے وہ سپرنکل کروں گی اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتوں گی جی دیکھا کتنی جلدی ہماری ریسپی ریڈی ہو گی اور بہت زبدس قسم کا ہمارا ڈیزرٹ تیار ہو گیا اور وہ بھی کتنے منٹ میں اونلی فائیو منٹس میں اب جب دل چاہے فرنی بنا کے کھائیں دو تو ہر گھر میں ہر وقت موجود ہوتا ہے اور اب ساتھ کے ساتھ چاول کا آٹا بھی رکھنا شروع کر دیں جی یہ کھیر ہماری تھنڈی ہو چکی ہے اب یہ دیکھیں اس کی تھکنس اس کا ٹیکسٹر یہ دیکھیں بہت زبردست ٹیسٹ ہے یہ اب بنائیے گا کھائیے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو میری رسپی کیسی لگی ہے اور اپنے فرنس میں ضرور شیئر کیجئے گا تیل نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ بہت زبردست